موسیقی ترجمہ خطبہ جمعہ مسجد حرام تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے باتوفیق لوگوں کے دلوں میں حضم و حمت کے خزانے وضیعت کی میں اس پاک داد کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے ہر اہم کام میں مدد کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ہر طرح کے غلبہ اور طاقت ہے اسی نے خیل شروع کیا اور اسے مکمل کیا اور اسی نے بھلائی کو فیلایا اور عام کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو بہترین دین کے داعی اور بہترین امت کی طرح مبعوت ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کے اہلی خانہ اور صحابہ پر جو عظم و جوان مردی کے مالک ہیں جنہوں نے کتاب کو بڑی طاقت کے ساتھ پکڑا اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے جس سے لعبان کی خوشبوئی محقی اما بعد اے مؤمنوں اللہ سے ڈریں اور نعمت کی تکمیل اور مقصد کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ اس کی مدد ہی سے کسی خیر کو پایا جا سکتا ہے اور اسی کے فضل ہی سے اس کے سواب کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس نے جو کچھ عطا کیا اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور اس نے جو روکا ہے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں اس نے جو جاری کیا اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور اس نے جو بند کیا ہے اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں اس کی ذات پاک ہے ہر خیر اس کے ہاتھوں میں ہے اور اس کے دونوں ہاتھ داہینے ہیں اس کا چہرہ سب سے معزز چہرہ ہے اس کی جاہ سب سے عظیم جاہ اور اس کی نمازش سب سے افضل اور خوشگوار نمازش ہے اس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا اور اس کی تعریف کو کسی سخصوخنور کا کلام پہنچ نہیں سکتا مؤمن و جامع اور روشن ترین فضائل معزز اور بلند ترین خسائل میں سے بلند حمد تابنا کا عزم اور سلکت عزائم ہے یہ بلند چیزوں میں مشغور رہنے فضائل کو حاصل کرنے اور کمالات سے کم تر چیز کو حقیر سمجھنے پر ابارتے ہیں سو جس کی حمد بلند ہے وہ بلند چیزوں کو اختیار کرے گا اور جس کی حمد پست ہے وہ گھٹیا چیزوں کے دائرے میں گھومتا رہے گا بلند حمدی اللہ کے بندو ہر خوبصورت چیز کی خص خوبصورت چیز تک لے جانے والی اور اچھی چیز کی طرف بلانے والی ہے وہ احالی کمال کا وصف لازم ہے اور سنجیدہ اور مستعد لوگوں میں راسق خصلت ہے آپ ایسا نامور نہیں پائیں گے جو پست حمد پوتا عزم اور سست کوشش کا ہو عزم و حمد والا جب ارادہ کرے تو سچ کر دکھاتا ہے اور جب عزم کرے تو پورا کرتا ہے جب قصد کرے تو کر گزرتا ہے اور جب چلے تو سب قتل جاتا ہے وہ نہ مشکلات کی پرواہ کرتا ہے نہ اسے تقریفیں روکتی ہیں اور نہ یہ بیماریاں اسے ہلاتی ہیں بلند حمدی جیسی کوئی خصلت نہیں جس کا مالک سرداری کا مستحق ہو بلند حمد قوم کا سردار گھر والوں کا پیشوہ ساتھیوں کا لیڈر اور مجلس کا صدر ہوتا ہے اور لوگ اس معاملے میں مختلف اقسام اور مختلف طریقوں کے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں حمد بلند ہوتی ہے اور جن کے نفسوں میں عصم و ارادہ جوشیلہ ہوتا ہے لیکن وہ نہ اسے کسی عمل کے ذریعے آگے دھکیلتے ہیں اور نہ کسی کوشش کے ساتھ اسے جوڑتے ہیں ایسے لوگ زیادہ عارضوالی اور کم محنتی ہوتے ہیں اور بگر عمل کے عارضویں پٹ چٹیل میدان کے سراب کی طرح ہیں یا بلا باستی ہے۔ بارش کے بجلی کی طرح ہیں ان میں سے کچھ پست حمد کمزور ارادہ شکست عظم کے ہوتے ہیں ایسے لوگ گھٹیا کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور ان چیزوں پر اقتفاہ کر لیتے ہیں جن پر غیر ذمہ دار چوپائی اقتفاہ کرتے ہیں وہ نہ کسی کارنامے پر توجہ دیتے ہیں نہ کسی کار خیر کی طرف غامزن ہوتے ہیں اور نہ اپنی عفلوں کو چمکانے اور اپنی روحوں کو سراب کرنے کی امید کرتے ہیں ان کی فکر کھانے پینے اور لذت میں ہوتی ہے اس شکل میں انسان تو ہیں لیکن حقیقت میں حیوان ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی حمد بلند جن کا ارادہ پختہ اور جن کی کوشش پیہم ہوتی ہے مگر وہ اپنی حمد کو کسی خاص باب اور خاص کام میں محصور کر دیتے ہیں ایسے لوگ اچھا کرنے والے ہیں مگر ہن کوتا لوگوں میں سب سے کامل وہ بندہ ہے اللہ کے بندوں جو بلند چیزوں کا ارادہ کری ان کی طرف صبح و شام تیز چلی از ذات ذل جلال سے توفیق و ہدایت مانگے جو نفس کو زندگی اور روح کو طاقت دینے والی ہے اس کی فکر ہر شریف مطلب اور ہر بلند عزت ہو وہ نہ کمزور پڑے اور نہ کوتاہی کریں پھر اس کی حمد کی غایت اور عظیمت کی انتہا دل کی درستی نفس کی بیماریوں کا علاج مقصد اول کے ساتھ آخرت کا قصد و ارادہ اور اس کی پوری فکر اس کے عالی مرتبہ معزد ترین مقام اور کامل ترین نعمت کے حصول کا پورا عزم و ارادہ ہو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند حمدی کے بلند درجے کی رہنمائی کرتے ہوئے اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے فرداؤس مانگو وہ جنت کا امدہ ترین اور بلند ترین مقام ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہری نکلتی ہیں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اللہ کی قسم اقل من وہ ہے جو اپنے نفس کی قیمت جنت کے سوا اور کچھ نہ سمجھی مؤمنوں بلند حمدی اس بات کی محرک ہے کہ آدمی خیر کے راستوں میں سے ہر راستے میں اپنی حصداری درج کرائی اور اسے تھوڑا خیر زیادہ خیر سے بے نیاز نہ کری اور یہ عرباب کمال کا شیوہ ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کس نے آز روزے کی حالت میں صبح کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ نے پوچھا تم میں سے کون آج جنازے کی پیچھے چلا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے آج مریض کی یادت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی میں یہ خصلت ایک ققی نہیں ہوئی مگر وہ جنت میں داخل ہوا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے یہ ہے ابو بکر کی بلند حمد اور یہ اگر ابو بکر کی نہ ہو تو پھر کس کی ہو اللہ ابو بکر صدیق سے راضی ہو اور انہیں راضی کریں مؤمنوں یہ بکری نمونہ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے اور یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کیونکہ تدبر اور سمجھ کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت عزائم کو محمیز اور طبیعت ان کو دعا تشاہ کرتی ہے اس لیے کہ اس کی آیت میں سے ہر آیت یا تو فضیلت کی طرف بلاتی ہے یا رضائد سے دراتی ہے جس سے نفس میں فرما برداری کے لیے آمادگی اور شوق پیدا ہوتا ہے چنانچہ اس میں بلند حمد زندہ ہوتی ہے اور جوشل نفس کی چنگاری سلگنے لگتی ہے بعد اہل علم نے کہا قرآن دلوں کو حمد کی عدمت سے بھر دیتا ہے یہ عدمت ہے جس نے اس کے دوستوں کو دائیں بائیں بھیجا پھر وہ ایسے تختوں پر آئے جو ظالم تھی اور انہوں نے ان تختوں کو سرزمین سے اکھاڑ پھینکا پھر انہوں نے انصاف کا جھنڈا بلند کیا اور علم کی نہریں پوری طرح جارے کی اگر ہم بعد قرآن میں کمزر عزائم دیکھتے ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی آیت میں تدبر نہیں کیا اور اس کے اسرار کو نہیں سمجھا قرآن نے امت کی تربیت کی اور اسے عدب سکھلایا اس کے نفس کو پاک کیا اس کی طبیعت کو صاف کیا اس کی ذہانت کو دو آتشا کیا اس کی صلاحیتوں کو جرہ بخشا اس کے عزائم کو تیز کیا اس کی حمدوں کو بلند کیا اور اس کے ارادوں کو مضبوط کیا یہ قرآن امت کے ساتھ لگاتار رہا یہاں تک کے بکریوں کے چرواہوں میں سے قوموں کے رہنما نکالیں اور امیت کی گمنامی سے علم و حکمت کے منارے بنائیں اسی قرآنی روح کی بدولت یہ نفوس آگے بڑھیں اور ملکوں سے پہلے قانون کو فتح کیا اور عدل و احسان کے دریے جسموں سے پہلے روحوں کے مالک بنیں مگر قرآن کا راز صرف اس سوختہ حفظ میں نہیں اور نہ اس مفلوج تلاوت میں ہے بلکہ پورا راز اس پر تدبر کرنے اسے سمجھنے اس کی پیروی کرنے اس کے طریقے پر چھننے اور اس کے عذاب کو اپنانے میں ہے ان کا کلام ختم ہوا اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے طریقی اور نبی مختار کی سنت سے فائدہ پہنچائیں میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے ہر گناہ و خطا کی مغفرہ طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرہ طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں بے شک میرا رب قریب اور قبول کرنے والا ہے ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے جو امید تک پہنچاتا ہے اور عمل میں برکت دیتا ہے میں اس پاکداد کی حمد کرتا ہوں وہ حمد کے لائق وہ اہل ہے میں درود و سلام پڑھتا ہوں اس کے رسول پر جو بہترین دین کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ان کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو صاحبان زیبائش و زینت ہیں اور اللہ بہت زیادہ سلامت نازل فرمائے اما بعد مؤمنوں مؤمن کے دل میں بلند ہمتی پیدا کرنے والے کامل ترین اسباب میں سے کم تمنہ کرنا اور دنیا کے جلدی فنا ہونے کو یاد رکھنا ہے بندہ جب یہ جان جائے اور اس کا یقین کر لے تو بلند چیزوں پر اس کا عز مرکوز ہو جاتا ہے چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے بھلائیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے اور عزتوں کے حصول کے لئے تیزی دکھاتا ہے شاعر کہتا ہے دنیا میں امیدوں کو کم کرو کامیاب ہوگی اور عقل مندی کی دلیل ہے امید کم کرنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندوں کو پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر اسے امام بخاری نے روایت کیا اور یہ ادافہ کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور اپنی صحت سے اپنی بیماری کے لئے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لئے تو شالی لو یہ حدیث حافظ بن رجب رحمہ اللہ کے بقول دنیا میں آرزو کم کرنے کی اصل ہے اور ایک مؤمن کے لئے زیبا نہیں کہ وہ دنیا کو اپنا وطن و مسکن بنا کر اس میں مطمئن ہو جائے بلکہ اسے چاہیے کہ اس میں اس طرح رہے جیسے وہ حالت سفر میں ہو اور کچھ کے لئے اپنا سامان تیار کر رہا ہو اس پر انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی وسیعت متفق ہیں اللہ تعالی نے آل فرعون کے مؤمن کا قور نقل کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم یہ حیات یہ حیات دنیا متاع فانی ہے یقین مانو کہ قرار اور حمشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے ابن رجب رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بات کتنی اچھی ہے انہوں نے کہا اللہ سے ملاقات کے لئے سچی تیاری بندے کی استقامت کا سب سے مفید اور بلکہ ترین سبب ہے کیونکہ جو اللہ سے ملاقات کے لئے تیار رہا اس کا دل دنیا اور اس کے تقاضوں سے الگ ہوگا اس کے نفس سے شہوتوں کی آگ بجھ جائے گی وہ اپنے دل کو اللہ کے لئے اکسو کر دے گا اور اس کی حمت اللہ پر مرکوز ہو جائے گی الغرض اللہ سے ملاقات کے لئے سچی تیاری تمام نیک عمال اور ایمانی حالت کی کنجی ہے اور کنجی علیم فتح یعنی دانہ خوننے والی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے نہ اس کے سوا کوئی رب ہے ابن قیم رحم اللہ کی بات ختم ہوئی کتنی بات ہوئی اور آپ سب درود و سلام پڑھیں اللہ کی چنیدہ مخلوق پر جس کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا میں بلند کیا جاتا ہے اور جو آخرت میں شافی و مشفاہ ہے بے شک اللہ اس کے فرشتے سے نبی پر درود بھیجتے ہیں ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کروں اے اللہ تو درود و سلام نازل فرمات میں معزد ترین رسول اور خاتم انبیاء پر تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے باقی آل و اصحاب سے اور ان سے راضی ہو جا جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں یا کریم یا وہاب اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرمات اے اللہ تو شرک اور مشرکی ان کو دلیل و رسوا کر اے اللہ تو دین کی دشمنوں کو پست کر اے اللہ جو امیدیں ہم سے قاسر ہو گئیں اللہ اور ہم ان سے قاسر ہو گئیں ان تک ہمیں پہنچا اے اللہ تو ہمارے امام اور سربراہ کی مدد فرما اے اللہ تو انہیں توفی اتا فرما اے اللہ تو ان کے لئے نیک مشیر مقرر فرما اے اللہ تو ان کے ولی اہد کو توفی اتا فرما اے اللہ تو ہمارے جو کمزور بھائی ہیں اپنے دین میں اپنے معاملات میں ان کے لئے تو ہو جا ہر جگہ اے اللہ تو ان کے لئے مددگار اور معاوین ہو جا اے اللہ سرحدوں پر ہمارے جو صفائی بھائی ہیں ان کی تو مدد فرما اے اللہ تو ان کے شہداء کو قبول فرما اور ان میں جو زخمی ہیں ان کو شفاہ اتا فرما اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی اتا فرما اور آخرت میں بھلائی اتا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں اور اللہ تعالی کا آپ سب شکر ادا کریں اللہ تعالی آپ کو زیادہ نعمت اتا کرے گا موسیقی موسیقی